چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے اتر پردیش رجے کے پچھ ہتر جنپدوں میں ایک یوپی چالیس سے پنجی کرت ہونے والے واہنوں کا آدھیکرہ جنپد رازدھانی لخنہو سے پوروتر میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر بسا دیوی پاٹن منڈل کا سب سے بڑا شہر بہرائچ بہرائچ شہر کی آترہ کو پرارمب کرتے ہیں ریلوے اسٹیشن بہرائچ سے بہرائچ سے ہو کر میلانی گونڈا ریل مار گزرتا ہے یہاں سے پیڑی بھیت لکھیم پور گونڈا بستی آدھی شہروں کو آباگمن ہیتو ریل سوگدھائیں اپلپد ہیں ریلوے اسٹیشن سے باہر نکلتے ہی ریلوے اسٹیشن روڈ دکشن کی اور شہر میں پرویش کرتا ہے ڈائمنڈ سینیما سے ہو کر یہ ہے سڑک شہر کے اگرسین چوک پر پہنچتی ہے مہراجہ اگرسین چوک سے پور میں سڑک دگیہا چورہا کی اور ایبن پرشم کی سڑک چھاونی چورہا کی اور بڑھ جاتی ہے سڑک کے دونوں اور انیکوں آدھونک وانیجک بھون سندر امارتیں رکھائی پڑتی ہیں بہرائچ شہر ایبن شہر میں سما چکی گرام پنچائتوں کو جوڑ کر بہرائچ شہر میں لگوک دو لاکھ سین تیس ہزار کی جنسنکھیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنکھیاں کے درشتی کون سے پوروانچل کا ساتھوان ایبن دیوی پارٹن منڈل کا سب سے بڑا شہر ہے ساتھ ہی ہے کشیطرفل ایبن جنسنکھیاں دونوں درشتی کون سے دیوی پارٹن منڈل کا سب سے بڑا ظلہ ہے پشم کی اور بڑھتے ہوئے سڑک راج کی ہے انٹر کالیج سے ہو کر شہر کے سب سے ویست چورہے چھاونی چورہا پر بہنستی ہے چھاونی چورہا پر ویستتہ صدیعہ بنی رہتی ہے چھاونی چورہا سے پشم کی سڑک چاندپور چورہا کی اور اتر کی سڑک درگاہ ایبن بھنگا کی اور ایبن دکشن کی سڑک چھاونی بازار میں پرویش کرتی ہے چھاونی بازار شہر کے ویست وازاروں میں ایک ہے دونوں اور کتاربد ویپارک پرتشتھان آنیکوں ہوتل ایبن سندر بھون اس مارک پر دکھائی پڑتے ہیں کسی بھی اس تھان کو مہدفپونڈ بناتا ہے اس کا اتحاس ایبن پوراڑک کال سے جڑی گھٹنا ہے پوراڑک مانداؤں کے انسار اس کشیطر کو سوائم برہمہ جی نے وقصد کیا تھا کہا جاتا ہے برہمہ جی کے نام پر ہی کشیطر کا نام برہمیش پڑا جو کالانتر میں بدل کر بہرائش ہو گیا اسے سادھوں سنتوں کی تپوستلی کے روپ میں بھی پہچانا جاتا ہے تریتا یوگ میں بھاگوان رام کے پتر لب نے یہاں شاشن کیا یارہویں صدی میں اس کشیطر میں شاہستی کے سمرات مہاراجہ سوہیل دیو کا شاشن تھا جنہوں نے اپنے شوریہ ایبن پراکرم سے محمود گزنوی کی سینہ کو خدر دیا تھا چھاپنی بازار دکشن کی اور بڑھتے ہوئے گھنٹا گھر کشیطر میں پہنچتا ہے یہاں شہر کا اعتحاس ایک دھروہر گھنٹا گھر استے تھے اس گھنٹا گھر کا نرمان بریڈیش کال میں 1909 میں بریڈیش سرکار دورہ کیا گیا تھا یہاں شہر کا ویسٹ چورہا گھنٹا گھر چورہا استے تھے چورہا سے اتر میں چھاپنی بازار پور میں چترشارہ مارک اتر پور میں چاندپورا کی اور جانے والی سڑک استے تھے گھنٹا گھر سے دکشن کی اور شہر کا ویسٹتم بازار چوک بازار استے تھے چوک بازار شہر کا سب سے بڑا ویعپارک کیندر ہے یہاں دونوں اور آدھونک ویعپارک پرتشتان بڑی سنکھیا میں دکھائی پڑتے ہیں 1850 میں عبد کشیطر پر انگریجوں کا آدھی پتے ستھاپت ہونے پر یہاں جنپت پرناری لاغو گئی گئی جس کرم میں بہرائش کو جنپت گھوشت کیا گیا 1857 کی کرانتی میں کشیطر میں استے تھے کئی ریاستوں کے راجہ اور کرانتی کاریوں نے انگریجوں کو بہرائش سے خدیر دیا ایون کئی بریڈش ادھکاریوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا سڑک دکشن کی اور بڑھتے ہوئے پیپل چورہا ایون گردوارہ پرسر سے ہو کر گزرتی ہے انگریجوں نے پنہ 1858 میں سمست کشیطر پر ادھکار استھاپت کر لیا 1997 میں بہرائش جنپت کے اترپوروی کشیطر کے پانچ وکاسکنٹ شیطروں کو بہرائش جنپت کی استھاپنا کی گئی ورطمان میں بہرائش جنپت میں کل چھے تحصیلیں چودہ وکاسکنٹ شیطر ایون ساتھ ویدھانسوا نرباچن شیطر ہیں سمپون جنپت میں کانون ایون شانتی ویوستہ کو صدرڑ بنائے رکھنے ہیتو کل 22 تھانا گوتوالی کشیطر ایون ایک مہیلہ تھانا ثابت کیا گیا ہے دکشن میں بڑھتے ہوئے سڑک بس اسٹینڈ بہرائش ڈپو سے گجرتی ہے بہرائش سے اتر پر دیس راجہ کے سمست مہتپور شہروں سمیت ڈلی کے لیے سیدھی بس سے وائے اپلد ہیں سڑک بس اسٹینڈ سے دکشن کی اور بڑھ جاتی ہے بس اسٹینڈ سے آگے دکشن میں سڑک لخنو مارک کے روپ میں جانی جاتی ہے آگے پڑھتے ہوئے لخنو مارک تکونی باگ چورہا سے گجرتا ہے تکونی باگ چورہا سے پشچے مطر میں سڑک بائی پاس ہو کر نانپارہ روڈ کی اور نکل جاتی ہے لخنو مارک یہاں سے دکشن کی اور بڑھ جاتا ہے آگے پڑھتے ہوئے لخنو مارک مہرانہ پرتاب چوک سے گجرتا ہے یہ چورہا بھی شہر کے مکھے چورہوں میں ایک ہے یہاں شہر کا تھاکور حکم سے کسان اسنات کوتر مہاوید دیلے کا پریسر رشتے تھے لخنو مارک یہاں سے دکشن کی اور سریونگر سرسوتی نگر آدھک شہروں سے گجرتے ہوئے کیسرگنج بارابنگ کی لخنو کی اور پرستان کر جاتا ہے مہرانہ پرتاب چوک سے پور دشا کی اور ایک مہدف پور سڑک کیڑی سے ہمارک ڈی ایم چورہا کی اور بڑھ جاتا ہے یہاں سڑک کرشی بھون ایون راج کیے میڈیکل کالیج سے ہو کر گجرتی ہے پور کی اور بڑھتے ہوئے یہاں سڑک ڈی ایم چورہا پر پہنچتی ہے ڈی ایم چورہا کے نگر زیادہ کاری بہرائش کا کاریلہ بھی اس سے تھے ڈی ایم چورہا سے پور کی اور بڑھتے ہوئے سڑک شہر کے رائپور راجہ اس سے پانی کی ٹنکی چورہا پر پہنچتی ہے اس مہتپون چورہے سے پور میں سڑک کرنل گنج کی اور پرستان کر جاتی ہے پانی کی ٹنکی چورہا سے اتر میں اندرہ گاندھی اسٹیڈیم مارک کے روپ میں جانے جاتی ہے یہ سڑک شہر کے سویل لائنی کشتر سے ہو کر گجرتی ہے یہ سمس تک شہر بہرائش شہر کے وکسد ایون آدھونک بھاگوں میں جنا جاتا ہے بہرائش شہر میں شانتی ایون کانون ویوستہ کو سوچارو رکھنے ہی دو شہر چھتر کو کل تین تھانا کوتوالی کشتروں کوتوالی شہر، تھانا کوتوالی دیہات ایون تھانا درگاہ شریف میں ویبھاجت کیا گیا ہے اتر میں بڑھتے ہوئے سڑک انیکوں سندر بھونوں سے گجرتے ہوئے اسپتال چورہا پر پہنچتی ہے اسپتال چورہا سے پششم میں چتر شالہ مارک ایون پور میں سڑک جیل روڑ کی اور جاتی ہے اسپتال چورہا سے اتر کی سڑک زلہ اسپتال روڑ کے روک میں زلہ اسپتال سے ہو کر گجرتی ہے یہ ہے کشتر شہر کے بہت بھیڑ بھاڑ والا ایک بھاگ ہے زلہ اسپتال مارک اتر میں شہر کے دگیہا چورہا پر پہنچتا ہے اس ویست چوراہے سے پسچم میں اگرسین چوک ایون چھاونی چوراہا دیستیت ہیں یہاں سے پورو میں سڑک گھنڈا مارک کے روپ میں جانی جاتی ہے یہ سڑک پورو کی اور شرابستی بلرامپور ایون دکشن پورو کی اور گھنڈا کی اور پرستان کرتی ہے شہر کے مدھے میں استید گھنڈا گھر چوک سے پورو کی اور اسپتال چوراہا سے جوڑنے والا چطر شالا مارک بھی شہر کی مہتپون سڑکوں میں ایک ہے یہ ہے مارک پون تاہف ویفسائی گذیویدیوں سے بھرا ہوا ہے ایون گھنی آبادی والا کشیتر ہے بہرائی شہر میں پورو سمیمے کل چار سینیما گھر سنچالیت ہوتے تھے جن میں دو سینیما گھر اب بند ہو چکے ہیں ایک سینیما چطر شالا سنچالن میں ہے ایون ایک سینیما کر کمار کو اچھکرت کر کے مول میں پریورتیت کر دیا گیا ہے چطر شالا مارک پر چھوٹا بازار کشیتر بھی استید ہے یہ ہے سڑک شہر کے انیکوں بھاگوں سے گجرتے ہوئے کمار سینیما مول سے ہو کر گجرتی ہے کمار سینیما سے پورو کی اور چطر شالا مارک اسپتال چوراہا پر جڑ جاتا ہے اتر میں نانپارا کی اور سے آنے والی سڑک شہر کے جھنگہا گھاٹ سے راملیلہ تلہا سے شہر میں پرویش کرتی ہے پورو کی اور گھوم کر یہ ہے نانپارا مارک کے روپ میں ہی چاندپورا چوراہا کی اور بڑھ جاتی ہے شہر کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نانپارا مارک سے جڑا ہوا ہے یہ ہے سڑک چاندپورا چوراہا سے ہو کر گجرتی ہے ایون پورو میں چھاونی چوراہا کی اور بڑھ جاتی ہے تیزی سے بکست ہوتے بہرائی شہر میں نگر پالی کا دورہ کرائے گئے کاریا پرشنچنی ہیں نانپارا مارک چھاونی چوراہا پر جڑ جاتا ہے چھاونی چوراہا سے اتر کی اور درگاہ مارک شہر کی مکھے سڑکوں میں ایک ہے ایسی مارک پر شہر کا مہتپون درگاہ حجرت سعید سالار استث ہے جہاں دیش ویدیش سے لوگ درشنوں ہیتو آتے ہیں یہ ہے سڑک ریلوے اوپر گامی سیتو سے ہو کر درگاہ ہوتے ہوئے شعبستی زلے کے مخیالہ بھنگا کی اور پرساند کر جاتی ہے بہرائیچ آنا اور اسے کیمرے میں سنجھونا ایک یادگار انوہب رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیں بہرائیچ پر بنائی ہے ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریے جنوں کے ساتھ ساجہ کریں جو بہرائیچ شہر اتھوہ اس کے آسپاس کے ایک شتر سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے آپ انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دھروپ ایمپائر کو فالو کر سکتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دھروپ ورما آپ سبی سے ویڈا لیتا ہوں دھنیواد